جی بہت شکریہ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے موقع دیا پیسل میں تو ہاں جی یہ بات ہے کہ کوئی بھی انسان جو پہلا پہلا میچ ڈیبیو کر رہا ہوتا ہے اور وہ اگر اس میں اچھی پرپورن کرتا ہے تو بہت ایکسائٹیڈ ہوتا ہے کہ وہ کیونکہ اس کو پھر کافی لوگ جانتے ہیں تو اس طرح آپ کے دوست پی اپریشیٹ کرتے ہیں کہ انسان کو وہ سمٹم اپنی تعریف سن کے بھی اچھا لگتا بس یہ ہی تھا کہ میں ایسا بیچ میں رول کروں کہ جس سے ٹیم کو فائدہ ہو اور ٹیم ون کرے تو اللہ کا شکر ہے وہ جس طرح کی ویکرٹی اس پہ تھوڑی باری لگی ہے میری اور وہ میری ٹیم کے کام آئے اسکور شویب بھائی مہت سینئر پلیئر ہیں تو میں ان کو ساتھ تی ٹونٹی بیگ پہلے بھی کھیل چکا ہوں تو وہ کافی چیزیں بتاتے ہیں کہ سمٹم اب جس طرح میں بیچ میں سٹرگل کرتا ہوں کبھی کبھی کہ جب پرکوم نہیں ہوتا ہے ایک دو اننگ ہوتی ہیں ہراف تو اس میں پھر وہ بتاتا ہے کہ اگر آپ کے بیٹ بال آرہا ہے اچھا آپ کھیل رہے ہو سب کچھ ٹھیک ہو رہا ہے تو اس کو لمبا کرنا ہے اس اننگ کو بیلڈ کرنا اس میں پھر فیڈلنگ کا بھی بتاتے ہیں اور کافی چیزیں سیکھنے کو ملتی ہیں آئی تنگ پی ایس ایل مور ایزئر دن ڈومیسٹک کیونکہ اس میں ویکٹس ٹو ہوتی ہیں بال پروپر آتا ہے کیونکہ سمٹم بیچ میں ڈومیسٹک میں ویکٹس ہوری ڈیفرنٹ ہو جاتی ہیں بیٹنگ کے لیے وہ زیادہ اچھی نہیں ہوتی تو پی ایس ایل میں صرف ایک چھوٹا سا یہ بیچ میں آتا ہے کہ انسان اگر پریشر ہنڈل کر لے اس میں کافی آردینز ہوتے ہیں کافی لوگ آئے ہوتے ہیں کراؤڈ کافی ہوتا ہے تو اگر انسان اس کو کنٹرول کر لیتا ہے تو باقی سب کچھ ایزی ہوتا بس یہ ہی تھا کہ جس طرح کی ویکٹ تھی ہم نے یہ سوچا تھا پلان کیا تھا کہ روٹیٹ کرتے رہیں گے اگر باؤنڈری نہیں بھی ملتی بیچ میں بولز مس ہوئی ہیں بیٹ ہوئی ہیں لیکن یہ تھا کہ ہمارا ہی پلان تھا کہ ہم کوشش کر رہے کہ روٹیٹ کرتے رہا کافی سا رہا ہے لیکن ویلیم سن جیسن روئے اور اس طرح کی ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ سلیئر ہیں ہاں جی یہ جب مجھے پتا چلا کہ نام بھی آ گیا تو اللہ کا شکر ہے میں تب ٹرکیٹ ہی کھیل رہا تھا دومیسٹری کیل رہی تھی تو اس کے بعد سین کچھ ایسے تھا کہ میں جب لاہور تینڈی کلاب سے تعلق رکھتا ہوں اور میں نے اس میں بھی کافی پریکس کی کافی مطلب ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ بولرز کو بلاتا تھا اور اس میں یہ ہوتا تھا کہ جو ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ بولرز ہیں جب ان کو آپ کھیلتے ہو تو آپ جب پی ایس لیو پر اچھے لیول پر جب آپ آتے ہو تو وہ تھوڑا ڈیفرنٹ ہو جاتا ہے تو اس میں آپ کو بڑی مدد ملتی ہے میری کافی اچھی تیاری تھی جی ابھی ریسنڈلی میں نیشنل ٹیم سے ہی آیا ہوں تین میچز کی سیریز تھی لیکن چانس نہیں مل سکا لیکن امید آ کہ میں ابھی بھی ایسی پرفارمنس دوں کہ میں آگے سلکس ہو سکوں اور آئی ہوپ کہ آگے جو سیریز آرہے تو اس میں اللہ تعالی موقع دیں اور چانس ملیں سا